السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں نومان ٹیک انٹرٹینمنٹ تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون سا مائک اوریجنل ہے کون سا مائک آپ کو یوز کرنا چاہیے اپنی ویڈیوز میں اور کون سا مائک کہاں سے کس طرح ملے گا میں نے ایک مائک دیا ہے باہر مارکٹ سے ٹھیک ہے اور اوریجنل مائک ہے یہ اور اس کے بعد میں نے ایک منگوایا ہے درا سے تو میں آج اس کی انبوکسنگ کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس میں سے کیسا مائک نکلتا ہے اوریجنل نکلتا ہے کیا فیک نکلتا ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ مائک کے نشانیاں کیا ہیں اس کی کیسے آپ پہچان کر سکتے ہیں اوریجنل کی بھی اور دوسرے کی بھی مارکٹ میں ہزار ہالا بھی مل رہا ہے پندرہ سو والا بھی مل رہا ہے لیکن اگر آپ نے لینا ہے اوریجنل مائک بویا کا ایم ون ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کماز کا ملے گا تی تی سو کا یا تین ہزار کا ٹھیک ہے اوریجنل مائک ادر وائز پانٹسو والے بھی ہیں آزار والے بھی ہیں لیکن وہ فیک ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کی پہچان نہیں ہوگی تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا مائک آپ کو لینا چاہیے اور کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اپنے موبائل میں ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور کرتے ہیں ہم اپنے مائک کی انبوکسنگ کے کیسے اس میں سے کیا نکلنا ہے کیسے اچھا تو اب ہم اس کی انبوکسنگ کرنے لگے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے اپنے دیکھیں یہ انہوں نے اس کے اندر مزید پیٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے ایسے اپن کرنے میں سیف لی اچھا تو اب ہم اس کو یہاں سے اپن کرنے سیف لی اور یہ دیکھیں جی یہ بھی بویا کا مائک ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو میں نے مارکیٹ سے لیا ہے وہ جو اریجنل نہیں ہے اور یہ اریجنل ہے کیونکہ اس پہ ٹو ایئر ورنٹی بھی لکھا ہوا ہے اس پہ سٹیکر لگا ہے ٹو ایئر ورنٹی کا سوری یہاں سے اس کو ہاں دی اور اس پہ یہاں پہ ادھر انہوں نے کیو آر کوڈ کا بھی اپشن دی ہوئے اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا مائک اریجنل ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے ہٹانا ہے اور یہاں پہ یہ دوسرا کوڈ ہے نا اس کو اپنے سکین کر لینا اپنے موبائل سے یہ میں آپ کو آگے چل کے نا سکین کر کے دکھاؤں گا اور اریجنل مائک کی اریجنل مائک کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ لائٹ سا ہوتا ہے کیلکہ اس کا بھی لائٹ ہی ہے اور دیکھنے میں تو یہ بھی اریجنل لگ رہا ہے اوپر ٹو ایئر ورنٹی لکھا رہا ہے اچھا تو ہم اس کو یہاں سے اوپن کر رہتے ہیں یہاں سے اپن کیا اور اس میں سے یہ دیکھیں اس میں سے نکلا ہے یہ ایک وہ ایک لوگو نکلا ہے یہ کوپی نکلی ہے جس میں مائک کی ساری انفرمیشن ہے کیسے آپ نے کہاں پہ کس طرح لگانا ہے یہ کوپی ہے اریجنل مائک ہوگا اس کی کوپی ہارڈ پیجوں کی ہوگی اگر دونوں پر مائک ہوگا تو اس کی کوپی انہوں نے دی ہوگی وہ بلکل رف سے پیجوں کی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس پہ لیدر دیکھیں اس کا بلکل اریجنل لوگو لیدر اس کا یہاں سے پتہ چل رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ اریجنل پیج ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے بارانٹی کارڈ ہے اس کا بارانٹی کارڈ ہے اس پہ بھی qr pode دیا ہے آپ اس کو b سکین کر سکتے ہیں اچھا تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ یہ مائک لیں دیا مائک اگر آپ پر کس مائک سے لیں گے مائک تو اس کے اوپر جو اس کا اس کےدھر یہ دکھیں یہاں بھی بھی qr pode دیا ایک ہے آپ دو دیا ہے آپ اس کو بھی سکین کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ یقص hashtags ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ اس پہ جو رائٹنگ لکھی ہوئی ہے بلکل دیکھے ہوگی اگر دو نمبر مائک ہوگا یعنی فیک مائک ہوگا تو اس کے اوپر یہ لفظ بلر سے ہوں گے اور اس کی فنسنگ بھی بھی اس کی لائٹ کلر کی ہوگی ٹھیک ہے تار بھی اس کی ہارڈ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی بویا لکھا ہوا ہے یہ جنون مائک کی نشانی ہوتی ہے اور یہاں پہ رکھیں ہم اس کو سمارٹ فون سے اٹیج کر سکتے ہیں یہاں آپ پہ رکھیں گے تو کیمرے کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اس میں سے اس میں کیا ہے اچھے اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ایکسٹینشن دیئے ہے انہوں نے تو اس میں ایک دیا ہے اس کا کلپ ٹھیک ہے تو یہ کلپ لگ جائے گا مائک کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ایک یہ دیا یہ آپ اس کے ساتھ مائک کو آپ ایمپلی فائر یا ڈیک کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو لگا کے اس کے اندر پیل لگے گی یہاں پہ اس نہ کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس کا اوپر والا فوم یہ دیکھیں یہ کتنا لائٹ قولیٹی کا اور کتنا بہترین بنا ہوا ہے اور اس کی یہ ہی پہچان ہے کہ یہ اوریجنل ہے ورنہ اس یہ راف سا بنا ہونا بنا ہوتا ہے جب ہم اس کو اس کو پر کور کر دیں گے اور یہاں پہ یہ اس طرح سے فٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ اس کو ہسانی سے لگا لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ملائے ایک سیل یہ جب آپ مائک کو کیمرے کے ساتھ یا ڈی ایس الار کیمرہ یا کسی اور ایکسٹینشن کے ساتھ لگائیں گے اس کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس جگہ کے اندر یہ سیل یہاں پہ اس کے اندر ایڈ ہونے ٹھیک ہے اور اگر آپ ادروائز اگر موبائل وغیرہ کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو آپ نے صرف اس کو یہاں پہ یوز کر ادھر رکھ کے یوز اس کا بٹن نیچے کر دینا ہے اور سیل نکال لینا ہے تو یہ تھا ہمارا بویا کا مایک اور کافی اچھی پرائس میں ہمیں مل گیا ہے ٹھیک ہے آر ریڈی مجھے دراز سے اس پہ سیل تھی تو میں نے اس کو لے لیا ادروائز یہ تیتی سو تی نظار کا ملتا ہے مارکٹ سے اور مجھے وہاں سے مل دیا ہے ٹونٹی فائف ہنڈرڈ گا تو اچھا مائک نکلا ہے اب میں آپ کو اس کا لوگو جو ہے وہ سکین کر کے آپ کو بتاؤگا کہ کیسے ہم اس کو سکین کرتے ہیں اور کیسے اس کا پتا چلے گا اگر آپ نے اپنے موبائل سے کopolulator جو ہوگا آپ کی بھی بارس México وار سکین کرنے والے آپ نے وہ اپن کر لینا ہے اور آپ نے جو اس کا یہ سٹیکر ہٹا کے تو یہاں والا کوڈ ہوگا دوسرا اس کو اپنے سکین کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں اب اس کا سکین اس کو سکین کرنے لگا ہوں اچھا تو ہم اس کو سکین کرنے لگے ہیں یہ سکین ہو گیا دیکھا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے اس کا نمبر آ جائے گا یہاں پر جو اس کا یہ لکھا ہوگا بی وائے تو زیرو اگر آپ اور سے دیکھا اب وہ میرا کیمرہ دکھا رہا ہوں تو یہاں پر بی وائے ٹو زیرو وان ٹو فور ون فور سکز زیرو نائن اور اس پر بھی سیم وہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ سکین کریں گے جی یہ دیکھیں اب اس نے ہمیں لنک دیا اب ہم اس کو اپن کریں گے اور یہاں سے پتہ چل دے گا کہ یہ اوریجنل ہے کے نہیں ہے تو ہم اس لنک کو کر لیتے ہیں کوپی اپن لنک کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے اور یہ اب ہمیں دکھائے گا یہ دیکھیں جی واو یہ اس کا یہ دیکھیں یہ اس کا میرا کیمرہ دکھا رہا ہے اوپر لکھا ہوا رہا ہے آپ اس کو پڑھیں اوپر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اوریجنل مائک ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ کیو آر کوڈ والا بھی سکین ہو گیا اب میں نے یہ مائک لگایا ہے بویا کا ہی مائک لگایا ہے بویا ایم ون کا تو یہ آپ کی آواز ایک سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑا بہت آپ کو لگے گا کہ شور ہو رہا ہے لیکن جیسے آپ کی آواز ڈیٹیکٹ ہو دیکھ اس کے بعد آپ کی آواز میں شور آنا بند ہو جائے گا آپ میری آواز سونی رہا ہوں گا آپ کو پتہ چلے گا اس سے پہلے میں ایک مائک استعمال کرتا تھا وہ تھا دو یا دو سو یا تین سو روپے کا مائک تھا سونی کا مائک تھا مجھے اس ٹیم پتہ نہیں تھا میری شاید آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری آواز اس میں کس طرح کیا رہی ہے لیکن اب جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں وہ اس ہی مائک سے بنا رہا ہوں اور آپ کو میری آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی اچھی ویس اس سے آتی ہے اور کتنا کور کرتا ہے یہ نوائز کو پیچھے والے شور کو کتنا کور کرتا ہے تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ دراز سے آپ ضرور اس کو منگوائیں اس کو آرڈر کریں تاکہ آپ کو ڈسکاؤنٹ میں یہ مل جائے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یہ تھا ہمارا آج کا ریویو اچھا تو مجھے مائک کی ورنٹی جو ملی ہے وہ جو میں نے بزار سے لیا تھا اس پر ایٹین منس کی ملی ہے اور جو ہم نے دراز سے منگوائے اس پر ٹوئیئرز ورنٹی یہ اس پر لکھا ہوا رہا ہے ٹوئیئرز ورنٹی کی ملی ہے دراز سے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اچھا فیچر ہے آپ کو پورے دو سال کی ورنٹی مل رہی ہے یہاں پر اور اس پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے ڈیڑھ سال کی ورنٹی ملی ہے تو یہ میرے ساپ سے یہ دراز کا جو ہے یہ اچھا تو فرینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے آپ نے مجھے لازمی کمنٹس باکس میں بتانا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور بیل کا ایکن تو لازمی بڑھ دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے کسی انفرمیٹیو ٹاپک پر ویڈیو چاہیے کسی کمپیٹر ساپک پر ویڈیو چاہیے تو لازمی مری کمنٹس باکس میں بتانا ہے تاکہ میں آپ کے لئے اس پر ایک اچھی سی ویڈیو بناوں تو ملتے ہیں اگر ہم آپ اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ